آج میں اپنے وکلا کے ساتھ اپنے سینٹر کے ساتھ ملک کی ساری ماں اور بہنوں کے ساتھ اپنی عام فورسز کی ان ماں کے ساتھ جن کی کوک سے میری آرمی اور آئی ایس آئی کے جوانوں نے جنم دیا وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ عظم کیا ہے کہ ملک کے اندر وہ ہماری عزت ناموز کے چوکی دار ہوں گئے آج میں ان کی آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کے پروردگار تیری رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھتے کیوں مجھے انصاف نہیں ملتا کیوں پاکستان کی ماں کو انصاف نہیں مل رہا اس سے بڑھ کر بڑی دارت کونسی ہے ان سے بڑھ کر بڑے ججز کونسے ہیں کس چگہ میں ان ساری بیٹیوں کا ان ساری ماں کا مقدمہ لے کے جاؤں اے اللہ تو نے تو صورت نور کے اندر یہ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر پہ جاؤ تین بار دستک دو اگر اجازت نہ ملے تو باپس چلے جاؤ تو نے تو خاندان کے بچوں کو بھی بنا کیا اگر ازواجی زندگی کس کی تو نے اجازت دے گیا ہے تو وہاں بھر کے بچے بھی نہیں آسکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چادر چار دیواری کے تقدس یہاں تک باقی اے میرے اللہ اگر دوسرے کے گھر میں کوئی جانکے گا تو سخت سے سخت سے داکہ متقب ہوگا میری بہنوں میری بیٹیوں پاکستان اور پوری دنیا کے سپیور ورز میں سننے والوں میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں مقلہ کا، صحابیوں کا جانشوروں کا ڈیٹائر ججز کا ہر ماہ اور بیٹی کا اور خاص کر معلوم نہیں میری آم فورسز کی وہ خواتین جن کے پاس میرا نبر نہیں تھا کس کس ذریعے سے انہوں نے یہ پیغام بیجا کہ آم فورسز کی آئی ایس آئی کی مائے اور بیٹیاں آپ کے سامنے شرمندہ ہیں میرے پاکستان میں رہنے والوں میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا کیونکہ نان نفقہ کی جنگ کے اندر سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا تھا آج دیکھیں جس آدم سے میں کھڑا ہوں میری ہچکیاں بھی بند ہیں اور میرے آنسو بھی بند ہیں اس کی ہے کہ یہ مقدمہ میں اپنا نہیں اپنی حلال کی بیوی کا نہیں بلکہ پاکستان کی ہر ماں کا اور ہر بیٹی کا لڑ رہا ہوں بیکٹ تھکل میرا طریقے کار یہ تھا جب بھی میں ڈینر پہ جاتا تھا اپنی تین معصوم چطریوں کو سامنے بٹھاتا تھا پھر پوچھتا تھا ڈینر کرتے کرتے کہ ان کا دن کیسے گدرا ویکنڈ پہ تن کی دادی تن کی ماں بلکینوں ناشتہ ایک جاگر کرتے تھے کہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست راز کے دلیے جو پیغام بیجا کہ مجھے انصاف ملے گا میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا اس لیے کسی جگہ پہ دستن پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی میرے خاندان کے اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں میں نے آپ کی ایکسٹینشن کے اندر بے حیثیت وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی کردار ادا کیا اور ہمیں کوئی سیاست کرنے یا آنی آیا نہ سیاسی بات کرتا ہوں نہ پہلے کیے لگا میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی ایف آئی اے کے ایک اسٹسٹن ڈائریکٹر آیاز کو جی ایچ کیو میں بلا لیں اور اس سے سچ اگلوائیں کس کے کہنے پر پاکستان کے سینٹر کے ایک ٹوٹ کرنے پہ آپ نے قدمہ دائر کیا کس کے کہنے پر میرے گھر پر ریٹ کیا گیا کس کے کہنے پر گھر کے اندر تشدد ہوا کس کے کہنے پر آیاز اسٹسٹن ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور تین نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد ایف آئی اے کے اس پولیس ٹیشن تک ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹے کے ارسے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دجیوں اڑا دیں رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا زبدستی بے لباس کیا ہاں کیوں کچھ میں نے سنا اتنی سی درخواست اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کا میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھنے ہی کھڑی ہوں گی باجوا صاحب آج وہی شیطان نفس لوگ ایک زیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالاتر ہیں آج وہ یہ افواق کھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بیجی گئی جو میرے بیٹے کو بیجی گئی وہ جیڈی ہے باجوا صاحب میں یہ لفظ عطا کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا لیکن مرنے سے پہلے مجھ پر قرض ہے میری ان تمام پاکستان کی گیارہ کروڑ بچیوں بچیوں ماؤں اور پھینوں پر اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ میری زبان جواب دے چکی ہے اس نے کمیٹی گئی ہے اس نے چند اضافی چیزیں درندوں نے ڈالی ہیں باقی وہ بلکل اصلی ہے اور وہ کوئٹہ میں میری ان دو راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے باجوا صاحب یہ ایک پاکستان کی ماں پاکستان کے اگواد کی کہانی ہے اس لیے ان صاحب کی آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے اس جگہ کے بارے میں اس قسم قسم کے بیانات آئے میں جب وہاں گیا میں سینٹ کے چیئرمنٹ کا میمان تھا یہ جگہ مجھے بتایا گیا وہاں کام کرنے والوں نے یہاں سرکاری افسر اور ان کے خاندان والے بھی آتے ہیں اور ججز کے لوگ بھی ان کے خاندان والے بھی اور ان کے مہمان بھی ہاں ٹھیٹھتے ہیں وہ جگہ ہیٹرل لاج ون کوئٹا انشاءاللہ تعالیٰ جب بدالت کھلے گی میں اس جگہ پہ ان کو لے کے جاؤں گا لیکن باجوا صاحب اس وقت تک یہ چند سو افراد جو میری نہ آرمی کی عزت کی ترجمانی کرتے ہیں نہ آئی ایس آئی پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہ ان کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں یہ طاقتور ہنڈے جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو انہی حرکات کی وجہ سے یہ ٹھیکوں میں شامل ہیں یہ بڑے بڑے گاپلوں میں شامل ہیں یہ دولت بناتے ہیں مجھے یہ لفظ ادا کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے یہ کس ماں سے پیدا ہوئے ہیں کس ماں نے ان کو جنم دیا ہے اس لیے کہ میں اپنے خاندان کے ہر اس آرمی کے افسر و سپائی سے باپک ہوں جس کی عزتدار ماں نے ان کو جنم دیا ہے ان کا خاندانی اسلوب دیکھیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ خاندان کا ملنا دیکھیں ان کو انسان کو تجرب ہوتی ہے لیکن یہ چھ سو سات سو افراد کس آئین اور کس کارنو اور کس انسانی اور دینی روایات کے تابع ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کسٹوڈین ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ کے اس سے بڑے عیوان کے آپ کا کام میری بیٹھی ہیں جو سینٹ میں بیٹھی ہیں میری بہنیں جو سینٹ میں بیٹھی ہیں اور میرے بھائی شادی شدہ جو ہیں ان کی عزت کی حفاظت کرنا ہے کرسی آنے جانے والی چیز ہے اپنی بروچ روایات کو پاکستان کی روایات کو اپنے دین کی روایات کو نہ چھوڑو آج اگر تم یہ استیفاد ہوگے تمہیں میرے اخلاق کا میرے دینی اقدار کا میں بہت گناہ گار ہوں میری دینی اقدار کا علم ہے ان چاس سال میرے شادی کو ہو گئے ان چاس سال تمہیں چاچی کی عزت کا تقدس کا بھی خیال ہے میرے آلخاز آگے نہیں کیا بیان کرو کس بات کی تاقیب کے لیے آپ نے کمیٹی جو ہے نام میں ہاتھ کمیٹی بنائی لیے کیا وہ اصلی ویڈیو جس کا باز ایسا صحیح نہیں باکہ بلکل درست اور صحیح ہے میں اپنے ممبران کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہوں اس عدالت کے سامنے شیئر کروں گا اس کی یہ کہ میری بیوی ان کی بہن ہے یہ امین ہیں انصاف دلانے والے اور میں بتاؤں گا اس کو اس عدالت کو اس کا کونس ایسا درست ہے اور کونسا درست نہیں میں بتاؤں گا اس عدالت کو کہ کیوں میں کہتا ہوں کیوں میری بیوی کہتی ہے کہ یہ کوئٹا کا بات کیا ہے لیکن یقین کرو میرے ملک کے لوگوں یہ ظالم اتنے طاقتور ہیں کہ اگر میرے سی سی ٹی وی کیمرہ اس کی ساری فٹیج اور بیک اپ کو لے کے جا کر سارے ثبوت فتم کر سکتے ہیں مجھے بسوک سے کہنے دیجئے اس کمرے کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ اگر تک بجا دی ہوگی اس کمرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوگی کتنے طاقتور ہیں میرے بیرونی ملک پاکستانیوں سنو اکتیس عرب کی آپ سال کے اندر اینٹس بیجتے ہو جس میں میں اور میرے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں تاکہ یہ ملک نیچے نگر ہے باجوا صاحب کیا مساد یہ کام کر سکتا تھا کوئٹے میں کیا را یہ کام کر سکتا تھا کہ سواتی کے پیچھے ان دو راتوں میں اگست کی اتنی محفوظ جگہ جا کر اس کی ذاتی نجی اور حلال کی زندگی کی ویڈیو بنائیں یہ ہمارے ان مختدر اداروں کے چھے سو سات سو افراد کا کارنامہ ہے یہ کچھ سے نہیں میں تو آج جس حالت کے اندر کھڑا ہوں میں تمہاری آرمی کی اس ہر ماں کا ہر بیٹی کا آئیہ سائی کی ہر اس بیٹی کا محافظ بن کر یہ آواز پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں کہ میری آرمی کو بدنام نہ کرو میری آئیہ سائی کو نہ بدنام کرو یہ آئیہ سائی کے نام پر چند طاقتور گھنٹے ہیں جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو مقفلوج بنا کر رکھ دیا ہے فائلیں بنائی ہیں سچی یا جھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں جس کی وجہ سے آج جس طرح مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہر انصاف کی آواز کو دبانے کے لیے بھی کام کر رہا اور میں نے اتنا بڑا قدم اس لیے لیا ہے مجھے اپنی موت کی فکر نہیں میں ادانتی عزمہ کے باہر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہو مجھے زہر دی جائے گی یا یہی طاقتور لوگ مجھے گولی مارا گئے لیکن میری احق کی آواز کو غیرت کی آواز کو نفرت کی آواز کو غصے کی آواز کو پاکستان کے تاریخ کا مور رخ انشاءاللہ تعالیٰ دکھنے یہ زندہ جعبید ہوگا کہ ہاں اس ملک ایک سپوت جو چھپی سال میں حجرت کر کے ملک سے گیا دو ہزار ایک کے اندر آیا اس ملک کے بڑے بڑے عیوانوں میں اس نے ترجمانی کی اخلاق کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ آج اگر وہ ان چند سو لوگوں کی غلازت کا نشانہ ہے پھر کون سی ماں اپنے خامد کے ساتھ دو فٹہ پہنٹ کر اسی ہوتل میں اس قسم کے محفوظ لازج کے اندر رات بسر کر سکتی ہے یہ ہے میرا سوال اور یہ ہے میرا مفرمہ چیف جسٹر صاحب انصاف ملتے ملتے دیر ہو گئی یہ ویڈیو تو پہلے بن چکی تھی شاید اس کو یہ وائرل نہ کرتے میں واجوا صاحب کے دست راست ان کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں ان کو یقین دلاتا ہوں جس طرح میں نے کہا تھا ویڈیو دیکھتے ہی یہ صحیح ویڈیو ہے میں نے آپ کو باقیدہ ٹیکس کیا تھا کہ ایک پرسن جگہ کے تائین کے لیے میں جا کر بگا اپنی بیوی سے بٹا بات دوستو ملک کے باسیو اس صبح میرے بچوں کو جان کا خطرہ تھا اس لیے میں لاہور میں تھا اور میں نے فوری طور پر ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں اسی طرح کبات چلے جائیں وہاں کے پی کے کی پولیس کو کہا ان کی جان کو خطرہ ہے جب تک یہ ملک سے باہر نہیں جل جاتے بیٹے کو کہا کہ فوری طور پر ان کو نکالیں بیٹے نے اسلام آباد سے ان کے ٹکٹ گک کی ہے میں نے کہا بیٹے تمہارے شریف خاندان اور تمہاری شریف ماں کے بینک اور ان کے سوٹ کیسوں کے اندر یہ ڈرگز رکھ دیں گے امریکہ میں جا کے پکڑی جائے گی اس لیے خدا راہ اس کو کیسل کر کے پشاور سے لیتے جائیں اللہ کا شکر ہے باحفاظت عزت سے میری بیبی میری بہو وہ تین پوتھی آن امریکہ پہنچتی ہے اے میرے ملک کی بیٹی ہو ماؤں اس ماں کی عظمت کو سلام کرو شرمندہ نہ ہو جب میں اپنے بات جا رہا تھا اور میں اپنے بات گھر پہنچا میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دوسری مزل پہ اپنی ماں کو لے جاؤ پہلے میں اور آپ ملتے ہیں اس کی ایک مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کا سامنا کر سکتا شرمندگی ہے اس لیے کسی بیوی نے مجھے کہا تھا اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے دین بھی اور دنیا بھی عزت بھی اس ملک کے اندر پاکستان نہ جاؤ میں نے زد کی تھی جس ملک نے مجھے پاسپورٹ دیا ابتدائی تعلیم دی میں جو کچھ ہو سکا اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرو گا بیٹی سے کمرے میں ملا اور اس کو کہا کہ دیکھیں میں سکت رہی دل میں تین سٹنٹ لگے ہوئے ہیں اس قائد آدم ہسپتال میں بہترین سرجن کارڈیو سرجن مفتاز شاہ نے وہ ڈالے ہیں اس کے بعد میں ابودابی کے کلیولینڈ ہسپتال میں گیا اور اس کے بعد میں لندن کی تین بڑی اصلا جج مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں احمد نہ ہارو میڈیا مجھ کو حوصلہ دے رہا ہے پیرونی ملک پاکستانی جو ہے رو رو کر حوصلہ دے رہے ہیں تاکہ یہ زبان بند نہ ہو جائے سیر جسد صاحب یہ کوئی مالی کیس نہیں یہ سیاسی کیس بھی نہیں یہ تو اب اتنا سنگین کیس بن چکا ہے جس کی نظیر آپ کے عدل و انصاف کی کتابوں میں کم ہی ملے گی اس لیے انصاف کے دروادوں کو کھولے ہیں کیا یہ عدل کی عدالت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نظیر سے جو ہر وقی ہر وقی اپنی زبان کھولتا ہے اور یہ کہتا ہے اور نہ بیٹی ہے ورنہ وہ کبھی بھی ایسی حرکت کرتے سوچ نہیں سکتے سینٹ کے چیئرمنٹ کو پھر کہتا ہوں اس باقیے کے بعد وہ کرسی یہ کسٹوڈین ہے ہماری عزت کی ہماری ناموز کی اس کو ان چند طاقتور لوگوں نے تار تار کر دیا ہے پوری دنیا آپ کو سلام پیش کرے گی آؤ اپنے آئین کی پاسداری کرو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بکول کہ تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم تو بھی نہیں مٹتا اس لیے میرے آپ تک جو پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کے میرے اس رشتے کی وجہ سے مجھے کھل کر بولنے کی اجازت نہیں دیتا اتنا ضرور کہوں گا ان سینٹر صاحبان اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی موجودتی میں اگر تمہاری کوئی فائل نہیں اگر تمہاری کوئی مجھوری نہیں گھر بہادر بلوچ ہو بہت بڑے خاندان پر پر دو دنیا کے اندر تم کو جو عزت ملے گی اور اگر دنیا تم کو عزت نہیں دے گی میرا وہ پروردگار دے گا تم نے ایک بڑے بھائی کی عزت اپنے بڑی بھابی یا چاچی کی عزت جو تم کہتے تھے اس کی عزت کو تار تار کرنے والوں کے خلاف تم نے اس محکوم پارلیمنٹ سے استیفہ دے دیا میرے ملک کے وقالہ کہاں ہے اس پیم پورٹ بار کے نئے صدر عابد جبیری صاحب کہاں ہے ہائی پورٹ کے سارے بار کے وقالہ کہاں ہے پورے پاکستان کی ڈسٹک بار کے وقالہ پاکستان کے کونے کونے میں آئین اور قانون کے علم برداروں آج اگر میں تمہاری فیس نہیں دے سکتا تو میری ان بہنوں کا ان بیٹیوں کا اور ماں کا مقدمہ تو لڑو پرو بونو لڑو اس لیے کہ جب اس عدالت کے اوپر شک خون مارا گیا تھا میں نام نہیں لیتا مگر اسی عدالت کے ایک بڑے اہم جج میں بقالہ کو دورے کی پی کی کے اندر اسلام آباد کی سڑکوں پہ پانی دیتا سنا رہا ہے اس لیے شخصی آدادی کے لیے انسانی حقوق کی آدادی کے لیے یہ سینئر وکیل جس نے رشید رجبی کے ساتھ سالج میں پڑا پاریوک نائک کے ساتھ پڑا نبید صاحب کے ساتھ پڑا شخص کی گئی اس کے لیے مجھے انسان پڑا اس کے لیے مجھے انسان پڑا اس کے لیے مجھے انسان پڑا